السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عربیہ کی جروری اپ ڈیٹس ہے اور سوسل میڈیا کو لے کر کے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹس ہے سوسل میڈیا پہ اگر آپ ایڈ یوز کرتے ہیں یا ایڈ چلاتے ہیں بینہ پرمیسن کے تو آپ پہ فائن لگ سکتا ہے آج کے اپ ڈیٹ ہے گائز کہ آج ایک بندے پہ ایک لاکھ کا جرمانہ لگ گیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور بیڈیو کو انتک دیکھیں تاکہ پوری زنکاری آپ کو مل سکیں چینل پہ نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سسکرائب کر لیجے گا اور بیل آئیکن کو دبا لیجے گا تاکہ اسی طرح کا انفرمیٹیو بیڈیو آپ کو ہمیسا ملتا رہے تو چلیے نیوز جانتے ہیں سوسل میڈیا کا اولنگن کرنے پر سواس چھت سے جڑے ایک مسہور سکس پر ایک لاکھ کا جرمانہ جو ہے آج لگایا گیا ہے یہ نیوز جو ہے سبق ویب سائٹ کے انسار اکت بیقتی ٹیوٹر اور ایسنیپ چارٹ پر جو ہے کافی لوگ پی ریا ہے سواس منتالے کے تحت کام کرنے والی سمبندیت سمیتی نے کہا ہے کہ سواس چھت سے جڑے اکت بیقتی گلت جنکاری جو ہے فیلا رہا تھا تو سوسل میڈیا پر اگر آپ گلت جنکاری فیلا رہے ہیں پیروری ہے کہ یہ کانونی کروائی آپ پہ ہوگی تو اس چیز کو آپ کو گائز دھیان دینا ہے اور یہ بیقتی کو جو ہے اسی کے جرم میں جو ہے گائز پکڑا گیا ہے اور اس پہ جو ہے ایک لاکھ ریال کا جرمانہ لگایا گیا ہے تو آپ کو اس پہ دھیان رکھنا ہوگا اس میں بتایا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے سواست ادینیم کے دھارہ دس کے اولنگن میں خود کو بیگیاپیت کیا جو سبھی سواست کرمچاریوں کو ایسے کرنے سے روکتا ہے اکت بیقتی نے کچھ بیماریوں کے نیدان اور اپچار کے طریقے بتائے جو سعودی عرب میں پرچلیت نہیں ہیں سمیتی نے کہا ہے کہ اکت بیقتی نے سواست اسپتال منترالے میں ڈیوٹی کے دوران بھی بیڈیو بنایا ہے اور سیر کیا ہے تو گائز اس کے جرم میں جو ہے اس کو جو ہے پکڑا گیا ہے اور ایک لاکھ کا جرمانہ لگایا گیا ہے تو گائز آپ اس پہ دھیان دیں گے اور اس کو لے کر کل کے یہ نیوز ہے کل کے نیوز میں یہ چیز بتایا گیا ہے کہ سعودی سعودی بانیج منترالے نے آن لائن بیپار قانون کا اُلنگن کرنے والوں پر جو ہے جرمانہ لگائے گا اس میں بتایا گیا ہے بانیج منترالے نے ٹیوٹر کے مادیہم سے بیان میں کہا ہے کہ آن لائن بیپار کرنے کا اُلنگن کرنے والوں پر جو ہے بگیاپن اعبیان کے سمبند میں قانون کے اولنگن میں سامن لوگوں پر جو ہے جرمانہ لگایا گیا ہے وانیج منتالے نے ایک بیان میں کہا کہ ایسنیپ چارٹ ہو گیا ٹیوٹر ہو گیا انسٹاگرام ہو گیا اور ٹیک ٹوک پر لاغو قانون کے خلاف بگیاپن دیے گئے تھے آن لائن ٹینڈنگ قانون کا اولنگن کرنے پر چوبیس لوگوں پر جو ہے جرمانہ لگایا گیا اس میں سے جو ہے چودے مہلائیں ہیں وانیج منتالے کا کہنا ہے کہ بگیاپن داتا دھوکہ دڑی گلت بیانی عوید گتیویدیوں کے بگیاپن کے دوسی ہیں وہ نے ابھکتاؤں کو اس بات سے انجان رکھا کہ سوسل میڈیا پر جو پوشٹ کر رہے تھے وہ ایک بگیاپن ابیان کا حصہ تھا بگیاپن منتالے نے پھر کہا ہے کہ ابھکتاؤں کو گمراہ کرنے والے بگیاپن ابیانوں پر بھوش میں بیچار کیا جائے گا ابھکتاؤں کو بینا بتائے کسی بھی طرح کے بگیاپن ابیان چلانے والوں کے خلاف جو ہے کروائی کی جائے گی تو گائز آپ کو اس چیز پہ دھیان رکھنا ہے جیسے آپ کہیں ہوتل میں جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ بیڈیو بنا لیتے ہیں اور بولتے ہیں یہ بہت اچھا ہوتل ہے اس کا پرچار کر دیتے ہیں تو اس چیز کو گائز آپ کو نہیں کرنا ہے اگر مان لیجے کہیں کیفے پہ گئے وہاں چائے پی لیے یا اور کچھ کر لیے وہاں پہ بیڈیو بنا کر کے سوسل میڈیا پہ ڈال دیئے اگر اس طرح کے اگر آپ کام کریں گے تو ہنڈیٹ پرسنٹ جو ہے آپ کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ قانون سعودی کے اندر گائز لاغو ہو گیا ہے تو اس چیز کا خیال جو ہے جو یوٹیوب چلاتے ہیں ان کو بھی دھیان رکھنا ہے فیس بک چلانے والوں کو انسٹاگرام ٹیوٹر سنیپ چارٹ ان سب لوگوں کو جو اس چیز پر دھیان رکھنا ہے کسی چیز کا ایڈ نہیں کرنا ہے اب بہت سارے لوگ پہلے کرتے تھے کوئی کمپنی کا کر دیتا تھا کوئی کچھ بتا دیتا تھا اب اس چیز پر جو ہے پابندی لگ گیا ہے تو گائز امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں گے اور کسی کا بیڈیو وغیرہ نہیں بنائیں گے نہ سیئر کریں گے نہیں تو بیکار کے پھر پھنس جائیں گے اور پھر جیل کے اندر سڑ جائیں گے تو گائز آج کے بیڈیو میں بس اتنا ہی اس کے جرم میں جو ہے آج ایک بیکتی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جس پہ ایک لاکھ ریال کا گائز جرمانہ لگ گیا ہے اور وہ بھی بہت مسہور بیکتی ہے گلت بگیاپن کے چکر میں جو ہے گلت بیڈیو بنانے کے چکر میں جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو گائز یہیں تھا آج کا کچھ جروری اپ ڈیٹ جو میں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کر دیا جنکاری اچھی لگی تو بیڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا تاکہ اسی طرح کا انفرمیٹیو آپ کو ہمیشہ ملتا رہے چلیے پھر ملتے ہیں نیسٹ اپ ڈیٹ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ